سامعین و ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین گرامی قدر حضرت شاہ عبو الحسین احمد نوری میاں مارا ربی رحمت اللہ تعالی علی کا ناتیہ کلام تحت اللفظ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے یا منبع الکمال و یا صاحب الزفر من فضلک الشریف لقد کرم البشر لا تمکنن نعوتکما انت اہلوها باد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر یہ تضمین کا انداز ہے یا دافع البلائے و یا مانع الدرر من حکم کل قوی لقد کل ملمدر لا تدرک العقول سے وسم وصورت باد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر یا سامع الدعائے و یا شافع البشر قد جا من دعائے کا یسعا لکا شجر لا تفعم الفہوم کما کان حقہ باد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر یا واسع العطائے و یا دافع الخطر منشور کل منی لقد انت کل حجر لا تدرک العیون سنا برک کا سنیج باد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر یا مرسل الالہ و یا حادی البشر من جود کل جمیل لقد امتر المطر لم یدرک الاناس و لم تدرک الملک باد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر یا صاحب السلاة و یا منظر البشر من حکم کل جمیل لقد اخمدت سقر نوری یکستنا رب انوار مدحکہ یعنی اپنا تخلص یہاں استعمال کیا نوری یکستنا رب انوار مدحکہ باد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر تو اس کلام کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے نمبر ایک اے کمال کے منبع اور کامیاب ترین ذات آپ کے فضل و کرم سے انسان کو عزت و بزرگی ملی آپ کی اشایان شان نات کہنی ممکن ہی نہیں خدا کے بعد آپ ہی بزرگتا رہیں قصہ مختصر نمبر دو اے شاہ سوار براک اور اے سب انسانوں سے افضل آپ کے حکمِ عالی سے چاند کے ٹکڑے کیے گئے آپ کے مقام کے مطابق تعریف ناممکن ہے خدا کے بعد آپ ہی سب سے افضل ہیں قصہ مختصر نمبر تین اے بلائیں ٹالنے والے اور اے تکالیف دور فرمانے والے آپ کے ارشادِ عالی پر پتھروں نے کلام کیا انسانی اقلیں آپ کی شانیں حسب و نصب کے سوا آپ کی حقیقت کو کچھ نہیں سمجھ سکتی اللہ تعالیٰ کے بعد آپ ہی سب سے اولہ ہو آلہ ہیں قصہ مختصر نمبر چار اے پکار فریاد سماعت فرمانے والے اور اے بندوں کے شفی آپ کے بلانے پر درخت دوڑے آئے بڑے بڑے سمجھدار بھی کما حق ہو آپ کو نہیں سمجھ سکے اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کا مرتبہ ہی سب سے اونچا ہے قصہ مختصر نمبر پانچ اے وسیعتاؤں والے اور اے خطرے ٹالنے والے آپ کے مضبوط منشور نے پتھر کو قوتِ گویائی دی آنکھیں آپ کے نور کی بجلی کا ادراک نہیں کر سکتی خدا کے بعد آپ ہی بزرگ تر ہیں قصہ مختصر نمبر چھے اے معبودِ حقیقی کی بھیجے ہوئے اور اے انسانوں کے عظیم رانما آپ کی سخاوت آپ کی سخاوتِ جمیلہ سے رحمت کی بارش برستی ہے آپ کی حقیقت کو نہ انسان سمجھ سکے اور نہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کا مرتبہ ہی سب سے بڑا ہے قصہ مختصر نمبر سات اے وہ ذات جس پر درود پڑا جاتا ہے اور اے انسان کو عذابِ الائی سے ڈرانے والے آپ کے ارشادِ پاک پر دوزخ کی آگ بجھائی گئی آپ کی نوری نے آپ کی مدھو سنا کے انوار سے چمک حاصل کی ہے خداِ بزرگ برتر کے بعد آپ ہی بزرگ برتر ہیں قصہ مختصر قصہ مختصر